اسلام علیکم میں آپ کو اسٹھاسن خان بزدار جیسا کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں سب دوست آپ کہ اس دو تین مینے میں گزر سیلاب اور باشن کی تباہ کر رہیوں کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں خصوصا تو انسا کوئی سلیمان میں یا جس جو ایمون سروے کی لوکل پٹواری انہیں اور دوبارہ یہاں پہ فوجی ٹیمیں بھی آگئے یہاں پہ سروے کیلئے اس کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں یون کونسل ٹھیک کر کوئی سلیمان بارت اور بارتی میں ایک فوجی ٹیم آئے یہاں پہ بارتی میں اور باقی جو گھر ٹھیک کر سر بلگوہ سنی اور ٹھیک کر موزہ کے لئے وہاں پہ ٹھول مار سر تک یہاں پہ جو بارتی میں آئے جن جن لوگوں کو معلومات تھے وہ انہی لوگوں نے پکڑ کر اپنے دوستوں کے اپنے علاقوں کے اپنے قریبی عزیزم صاحبوں کی نام لکھوا ہے تو باقی بورا عوام رہ گیا یہ نہیں کہ یہاں بارتی میں ایسا ہوا یا یہاں پہ تمان بزدار میں یہ صورت نے پورے کوئی سلیمان کیا اس لئے دوستوں سے یہی بات ہوا کہ صبح جب وہ تو رات کو جاتے ہیں اس کا ہیڈ آس تونسر شریف میں تھا صبح وہاں سے نکل کے یہاں پہ پتریلے سنگلاخ پہاڑی روڈز پہ آتے جو آتے تھے تقریباً دو تین گھنٹہ راستے پہ لگ جاتا تھا یہاں پہ پہ پہنچ جاتے دن میں وہاں جاتے تھے جو روڈ تھا جہاں پہ اس نے پکڑے اس نے سروے کروایا اپنے اور صرف ایک دن شام کا جب دو بچ جاتا تھا یہ لوگ تو واپس چلے گئے ایک کی دن کے لئے یہ پورے کوئی سلیمان پٹی پر کی بات ہے یہ ایک علاقے کی بات نہیں کہ میں ایک علاقے کی بات کروں میرا بزاعت ہے خود روڈ کے ساتھ تقریباً کوئی پانچ چار سو میٹر مسافت ہوگا میرا گھر روڈ پہ چلے گئے تھے مجھ سے مغرب کی طرف سراتی معلومات نہیں تھا ان لوگوں کو معلومات تھے جو ظاہری باتیں یہ سیاستدانوں کے دوست تھے یا سیاستدانوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہیں معلوم تھا انہیں بتایا گیا تھا کہ یہی صورتحال ہوگی ایک دن کا سروے ہوگا ان فوجیویں کو لے کے جائیں اپنے سروے کروائیں یا کوئی اپنے توسط سے لے کے گئے جنہیں معلوم نہیں تھا جن کا کوئی یاردوست سیاستدان نہیں تھا وہ تو ہم جیسے بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی سلیمان میں بیس فیصد بیس فیصد سروے نہ ہو سکا وہ جن کے کمرے کم گر گئے یا جو طاقت رکھتے تھے انہوں نے اپنے نام بھی لکھوا ہے ان کا سروے لسٹ میں نام بھی آ گیا میرا بزا تھے خود آٹھ کمروں میں سے صرف دو بچ گئے ایک پتھر کا وہ بھی بارش جب ہو تو وہ رہش کی قابل نہیں درتے ہمیں ابھی بھی خیمہ کی نیچی پڑھا ہوں چلو اور دوسرا بھی ہے گزارا ہے تو نہیں بس گزران تو کر رہا ہوں پورے کوئی سلیمان میں یہی صورتحال ہے یہ سروے نہیں یہ میں اسے مزاق سمجھتا ہوں کیونکہ ہم کوئی سلیمان کے لوگ زبردستی پاکستانی بنے ہوئے ہیں ہم بولوچوں کو گوادر سے لے کر دریائے سن تک ہم بولوچوں کو یہ پاکستانی سمجھ بھی نہیں رہے ابھی مجھے معلوم پڑھا کیونکہ ہمارے سردار ہمارے سیاستدان یہ بھی ان لوگوں کی ساتھ ہی ہیں انہیں اپنے عوام اور علاقے سے بلکل سروکار نہیں کہ ہمیں بولنا پڑتا ہے یہ زبان ہمیں بھی جلانی پڑتی ہے یہ زبان نے بہت سے لوگوں کا ستیہ بھی ناس کی کیونکہ مجبور جب بچہ مجبور ہوگا تو روئے گا جب روئے گا تو اسے ماں دودھ پلائے گیا ہمارے ماں ملکی سیاستدان ہمارے ماں ہمیں مارے گی ہمیں تو بولنا پڑتا ہے دودھ تو ہمیں نہیں ملنے والا ہم بولیں گے دودھ تو نہیں ملنے والا موت تو ملے گی یہ مجھے معلوم کہ ہم سے بڑے لوگ بھی اسی طرح زمین پرد قبر پرد کیے گئے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا کوئی رہنمہ بھی نہیں ہمارے رہنمہ بھی ایسے دو نمبر ہیں جیسے ہمارے حکمران ہیں اور سب ہی کے سب اسی دندے میں اپنے پیٹ برنے کیلئے عوام کا اللہ یا اللہ ہم گزارش کرتے ہیں پھر بھی گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پاکستانی سمجھا جا رہا ہے اگر ہمیں پاکستانی تصور کیا جائے برائے کرام ان غریبوں کے بستیوں کو دوبارہ سروے کروایا جائیں ان کا نام لکھا جائے بے شک جس کے دس کمرے گیر گئے ہوں اسے دو دے دیں جس کے آٹھ گیر گئے ہوں دو دے دیں ایک ایک دے دیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اسے ابھی سردیوں کے موسم میں بھی باہر رہ کر زندگی گزارنا پڑے گی اسی سردیوں میں اگر بارش ہوئے تو وہ باہر بھی رہ کر ماریں گے افسوس کی بات ہے اس حکومت سے اور ان اداروں سے اور ان حکمرانوں سے ان سردار خاجگانوں سے افسوس کہ ہم خود بحیث ہیں بار بار انہی لوگوں کو ہم بھی پاکستانی برکر انہیں ووٹ دیتے ہیں ہم خود بھی اس چیز کے مجرم ہیں مانتے ہیں خدا رہا ان لوگوں سے جان چھڑائیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر آمین